ہلو ایورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سمنگ پول کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں سمنگ پول میں ہمارا پاس کتنی قسم کی ٹرینڈ ہوتی ہے کون سی سیکشن لائن ہوتی ہے کون سی ویکیوم لائن ہوتی ہے کون ساور فلوت ہے اس سب کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آل آراؤنڈ جو ٹرنچ ہے جس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سی این سی ڈیزائن والی اور ہالورڈ ڈیزائن والی جو یہ ٹرنکنگ ہے یہ ہمارا آور فلو ہے پانی جتنا میں پول کا آور فلو ہوتا ہے اس میں گرتا ہے اور ہمارے آور فلو ٹینک میں جاتا ہے جبکہ آپ ٹینک کے پول کے اندر سوری دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو دو ٹرین ہیں یہ جو ہائلائٹڈ ہے دو ٹرینز جو ہیں یہ ہماری مین ٹرین ہوتی ہیں جبکہ آپ اس کے رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری انفینیٹی ڈرین ہے یہاں سے پانی کا فلو اس انفینیٹی ڈرین میں جاتا ہے اور یہاں سے ہمارے نیچے پم سیکشن میں جاتا ہے جبکہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس پول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہائلائٹڈ ہے یہ ہماری ریفلنگ لائن ہے جبکہ اس کے ساتھ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا ویکیوم پوائنٹ ہے یہ کیاپ ہمیشہ بند ہوتی ہے جبکہ ہم پول کلیننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہم اس کیپ کو اپن کر کے ہوسٹ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس پول میں موجود ڈسٹ کو ویکیوم کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ دیا گیا ہے جہاں پہ ہمارا فلنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہمارا پانی ری سرکولیٹ ہوکے پول کی طرف واپس آتا ہے پول کے اندر کافی ساری چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کی پی ایچ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کلورین لیور کو مینٹین کرنا پڑتا ہے وہ سارے کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں پول کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو نیچے پامپ روم کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں کہ ہماری کون سی ٹرینٹ کہاں پہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ پول کا پانی کیسے ہم کرسٹل کریئر رکھتے ہیں کون سا ڈوزنگ پمپ لگتا ہے اس کے ساتھ تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو نیچے جا کے بتاتا ہوں ہلو ویورز میں آپ کو پمپ روم کی طرف لے کے آ چکا ہوں جیسا کہ میں آپ کو سمین پول میں بتا چکا ہوں اور ہمارے پاس کتنے ٹائپس کے ٹرینز ہوتی ہیں انفینیٹیو ٹرین، مین ٹرین ہوتی ہے، آور فلو لائن ہوتی ہے اور فلیم لائن ہوتی ہے، چیزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو ابھی میں آپ کو پمپ روم میں بتاؤں گا کہ کون کون سی لائن کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور کیسے ہم اپریٹ کرتے ہیں اور سب سے خاصے آپ کو دکھاؤں ہوں کہ ہمارے پس آور فلو لائن جو ہوتی ہے ہماری اس ٹینک میں آتی ہے اس کو بلنسی ٹینک ہوتے ہیں آپ کو دکھاؤ سکتا ہوں یہ ہمارا ٹینک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پس آور فلو لائن آرہی ہے جو اس ٹینک میں ٹینک کے ٹاپ سے ان ہو رہی ہے جتنا بھی آور فلو ہوتا ہے وہ پانی ہمارا اس ٹینک میں سٹور ہوتا ہے سٹور ہونے کے بعد ہمارا اس کے جو ٹینک سیکشن لائن ہے یہ ہماری ٹینک سیکشن لائن ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آٹ ہوتا ہے یہاں سے آٹ ہونے کے بعد ایک والدیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر لکھا ہوا ٹینک سیکشن والد یہاں سے ہمارے بس ہمارے مین ہیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہیڈر ہے جو ہمارا سیکشن ہیڈر جس کے بعد ہمارے بس فلٹریشن پاپ لگے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فلٹ اور ہمارے پاس جو اور مزید لائن ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ویکیوم لائن آرہی ہے جیسا کہ میں آپ اپر آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ہماری ویکیوم لائن ہے میڈ والی جو ہے ہماری انفینیٹی ڈرین لائن ہے جبکہ مو سٹاپ جو ہے وہ ہماری میڈ ڈرین ہے جو کہ میڈ پول کے سنی پول کے میڈ میں ہوتی ہے یہ ہماری لائنز جو ہے اوپر سے آتی ہیں اور جبکہ ہمارا جو ویٹر فریچر پول کے ساتھ دیا گیا اس کے لئے یہ والو ہے یہاں سے ہم اس کو اپن اور گلوز کر سکتے ہیں تو یہ تینوں لائنز جو ہے چار لائنز جو ہے ہمارے مین سکشن ہیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری وائی سیریز جو ہے یہ لائنز آرہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ملی جو ہے ہماری میڈ ڈرین ہے میڈ ڈبلی جو ہے ہماری انفینیٹی ڈرین ہے اور یہ ویکیوم لائن ہے ویکیوم لائن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو مین ڈیڈر کے ساتھ ڈریکٹلی لنک کر رہی ہے ٹینک سیکشن لائن ہے اور یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی لائن جو ان ہو رہی ہے یہ ہمارے ڈوزنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہمارے ڈوزنگ سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پی ایچ ڈ کلورین لیول کو مینٹین کرتا ہے ہمارے دو طرح کے پائپ آتے ہیں آپ سب سے اوپر ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا پائپ ہے جو کہ ہمارے ڈسچارج ہیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک ہمارے سیکشن پر کنیکٹڈ ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہیٹ اینڈ پول سسٹم ہوتا ہے ہمارے پاس سینٹ فلٹر ہوتا ہے ہمارے پاس فلٹریشن پاپ ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی پرپس وال ہوتا ہے اس کے بارے مگر آپ جانا چاہتے ہیں میں ویڈیو کے اینڈ میں لنک دیا گیا آپ چان سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کے اپری اوپریشن کے بارے میں بتاؤں گا نارمال کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارا جو ٹرین وال ہے وہ تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے مین ٹرین جو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موس رائٹ پر یہ ہمارا جو وال ہے تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ ڈ آن اوبر ریگوائرمنٹ 30% اوپن ہوتا ہے جبکہ انفینٹی ہمارا 20% اوپن ہوتا ہے اور 10% ویکیوم ہمارا 100% کلوز ہوتا ہے جب کبھی ہم نے ویکیوم کرنا ہوتا ہے اسی کنڈیشن میں ہم اس ویکیوم لائن کو یعنی کہ پول میں سے ہم سینٹ کو ریموف کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویکیوم لائن کے ساتھ ہوس کو پونٹ کرتے ہیں ہوس کو پونٹ کرنے کے ساتھ ہم جو ہے اس ویکیوم لائن کو فولی اوپن کر دیتے ہیں ہماری انفینٹی لائن جو ڈرین ہوتی ہے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور مین ڈرین کو بھی تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں تاکہ ریشن مینٹین اور ہمارا جو سکشن ہے وہ ویکیوم لائن کے تھوہ اور جتنا بھی ڈیبریس ہوتا ہے وہ دست ہوتی ہے اس کے تھوہ ہم سک کر لیتے ہیں اور ہمارے جو فلٹریشن پم میں جو فلٹرز ہوتے ہیں ان کے تھوہ یہ پانی باس ہوتا ہے اور جتنی بھی سینڈ ہوتی ہے سب اس میں سٹک ہو جاتی ہے جو ہم کے بعد میں اس کو اپن کر کے کلین کر سکتے ہیں نارمل کنڈیشن میں جو ہوتا ہے ہمارا پول کیسے کلین ہوتا ہے ہمارا پول ایسے کلین ہوتا ہے ہمارا سکشن لائن سے پانی جو ہے ان ہوتا ہے جو کہ ہمارا زیادہ جو پانی کا مولیوم ہوتا ہے وہ ٹینک سکشن لائن سے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور 30% ہمارا جو ہے 20% ہمارا main drain سے آتا ہے جو کہ most right side پر ہے اور 10% ہمارا infinity drain سے آتا ہے یہ تمام مکس ہو کے ہمارا پانی فلٹریشن پم میں آتا ہے فلٹر ہونے کے بعد ہمارا ڈسچارج لائن سے آؤٹ ہوتا ہے ڈسچارج لائن سے آؤٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک flexible joint ہے چونکہ پم کو on off کرتے ہیں تو ویبریشن پیدا ہوتی اس کو absorb کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد ناروی لگی ہے تاکہ ہمارا جو ہے ریورس سائیکل نہ چلے اس لئے ناروی لگی ہوتی ہے کہ گیٹ وال کا میں ڈسچارج لائن کا جاتا ہے ہماری لائن بیٹ داؤن کچھ پہ جاتا ہماری لائن کو کرسکتے ہیں اور یہ مین ہیڈر ہے ہمارا ڈسچارج لائن کا یہاں سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ سائٹ پر ایک ٹاپ کی طرف لائن آؤٹ ہو رہی ہے جبکہ لیٹ سائٹ پر بارٹم کی طرف ایک لائن آؤٹ ہو رہی ہے یہاں پر یہ دو لائنز کو آؤٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارا جو پومپ ہے وہ ہمارا بیسمنٹ میں ہیٹ اینڈ پول جو ہے روف ٹاپ پہ اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ڈیوائٹ کیا لائن کو کیونکہ ہمارا ہیٹ اینڈ پول پر پریشر مینٹین نہیں ہوتا اس لیے ہاف پوٹر فلو جو ہوتا ہے ہم ڈریکٹلی ہیٹ اینڈ پول کی طرف سینڈ کرتے ہیں جبکہ ہاف ہم سینڈ فلٹر سے پاس کر کے پول کی طرف بیجتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری لائن فولی اوپن ہے یہاں سے ڈسچارز سے ہیڈر سے ہاف پوٹر فلو جو ہوتا ہے مینٹین پول کی طرف چلے جاتا ہے اوپر کی طرف جبکہ ہاف ہمارا سینڈ فلٹر سے پاس ہوتا ہے اس منٹی پرپرس والف کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ نو یہ جو ہے ہمارا فلٹر سیلیکشن کی ہوئی ہے تو ابھی کیا ہوتا ہے اس سیچویشن میں ہمارا اس لائن سے پانی ان ہوتا ہے جو کہ آئی لائٹڈ ہے اور فلٹرشن سے سینڈ فلٹر سے پاس ہونے کے بعد ہماری اس لائن سے آؤٹ ہوتا ہے اس لائن سے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمارا اوپر جاتا ہے اور یہ بائی پاس لائن جو اوپن ہے اس کے تھو ہمارا آگے میں ٹینک کی طرف چلے جاتا ہے ٹینک میں جو فلنگ لائن ہے وہاں پہ چلے جاتا ہے جبکہ جو ہیٹ اینڈ پول کی طرف یہ جو لائن ہماری اوپر جاری ہے ہیٹ اینڈ پول کی طرف یہ ہمارا لیفٹ اینڈ سائٹ پہ جو پائپ ہے یہ واپس آر آدھا پہلو سیمبلز دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہیٹ اینڈ پول سے تیمپریشن چینج ہونے کے بعد ہمارا پانی واپس آتا ہے اور وہ سیم پائپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ہاپ وارٹر ہمارا ہیٹ اینڈ پول سے پاس ہوتا ہے اور ہاپ وارٹر جو ہمارا ڈریکٹلی سینڈ فلٹر سے پاس ہونے کے بعد جو پول کی طرف چلے جاتا ہے لیکن نارمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارا پانی جو ہے سینڈ فلٹر سے پاس ہونا چاہیے سینڈ فلٹر سے پاس ہونے کے بعد ہیٹ اینڈ پول میں جانا چاہیے یہاں پہ ہمارے گریوٹی فورس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو بائپاس کیا ہاپ وارٹر ہم ہیٹ اینڈ پول کی طرف بیچتے ہیں ہاپ ہم سینڈ فلٹر سے پاس کرتے ہیں اور اس طرح پول میں چلے جاتا ہے اور سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں گے آپ کو پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی تمام ویڈیو آپ پر چینل کا حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching have a good day bye bye